بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکرر محمد حریص خان بھٹی ہے اللہ کے فضل سے لاکھ لوگا سیکیٹرک اور سیچو کو چھوم ہمارے سیکشل ہیلز میں ایک بہت بڑا بسکتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ کسی کو پرابلم جو آ رہا ہے بردانہ کمزوری کا وہ کیا ذین کی پیداوار ہے جہاں کہ اس کی ویسلز کا مسئلہ ہے اس کو ہم کیسے ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کو ذینی چریکے سے ہم نے ٹھیٹ کرنا ہے بائنٹ کے لیے ہم نے سرچیٹمنٹ کرنا ہے جہاں سے اس کو ٹھیٹ کرنا ہے جہاں کہ اس کی ویسلز پر کام کرنا ہے تو اس کو جانجنے کے لیے ایک بڑا ہی سادہ کا ایک ہے ٹیسٹ جو پچھلے سو سال سے لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں پوسٹل سٹیم ٹیسٹ اس کی جو تھیری یہ ہے کہ انسان جو آپ نے دیکھی ہوگی شیٹ جس کے اوپر ٹکٹ لگے ہوتے ہیں آپ جائیں داخانے میں تو آپ کو ایک شیٹ نظر آتی جس پر بہت سارے ٹکٹس ہوتے ہیں تو وہ ٹکٹ کے ارزگید وہ ایک چیپی سی ہوتی ہے وائیڈ کلر کی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ چیپی جو ہوتی ہے وائیڈ کلر کی وہ لے لیتے ہیں اور مریض سے کہتے ہیں کہ اس کو پانی لگا کے مریض کی جائے تھوگل کالے بھی شک اس کو راہ کو نفس کے اردگر لپیٹ کے سو جائے پھر کیسے صبح اس کو آکا دوبارہ دیکھیں صبح جب جا کھولے تو دیکھیں اگر تو وہ سٹیمپ جو ہے وہ جو ٹیپی ہے پھٹ گئی ہے تو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اریکٹرلیس فنکشن اگر تھا تو وہ ذہن نہیں چورتے تھے اور اگر وہ چیپی جو ہے پھٹی نہیں ملتی اسی حالت میں ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو اریکٹرلیس فنکشن ہے وہ ویسل کی ویسل ہیں رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جب ہم خواب کی حالت میں جاتے ہیں چھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں اس وقت آپ کا جو نفس ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے سٹرونگ تکڑا چونکہ انسان مہوے خواب ہوتا ہے تو اس کے خوف نہیں ہوتا اگر میں سیکس ٹیسک کروں گا میں نے ماسٹرمیشن کی ہے تو مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ تمہارا کھڑا نہیں ہوگا تو اس کے ذہن ہی اوپر اثرات ہوتے ہیں اس کے اوپر سٹریس ہوتا ہے دیکھیں چونکہ وہ خواب کی حالت میں ہوتا ہے تو کوئی سٹریس نہیں ہوتا تو اس کی مشیندری بلکل نورمل کام کرتے وہ ایک دم بغیر کسی سیکس کے وہ سٹینڈ ہو جاتا ہے جب وہ سٹینڈ ہو جاتا ہے تو جو چیپی ہمیں اوپر لگائی ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے تو اور اس کا مطلب ہے کہ اگر پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو یہ سٹینڈ ہوا تھا نورملی چونکہ آپ کا ذہن اس وقت کسی سٹریس کے حالت میں نہیں تھا اس لیے وہ کھڑا بھی ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پھٹ کیا ہے تو اس کا علاج ہم پری ڈومینٹلی یہ نہیں ہنڈر پرسن پری ڈومینٹلی ہم ذہنی علاج کریں گے تو فائنلی ہم ڈونٹے ہیں کہ ہم اس کے دمار میں کیا فطور ہے کیا خوف ہے کیا مسئلے ہیں جس کو ہم ڈیل کریں گے تو یہ ٹھیک ہوگا تو یہ کھلاتا ہے پوسٹل سٹیمپ ٹیسٹ فور ایلٹرلی سفنگچن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی کو ایلٹرلی سفنگچن سائیکو جینک ہے یا کہ اورکینک امید ہے میری یہ انفیشن لوگوں کو بڑی مفید ثابت ہوگی اور آپ لوگوں میں بہت کام آئے گی میری ویڈیو کو شیئر کریں آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت بینیبل ہیں تو خوش رہیں خوشیاں باندھیں ڈاٹر برکس کی اجازت دیں اللہ حافظ